اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس انٹر میڈیٹ انگلیش شارٹ سٹوری نمبر ٹو کلیرنگ ان دسکائی جس کا مطلب ہے کہ انتہائی انچائی کے اوپر انتہائی بلندی کے اوپر صاف کیا ہوا قطعہ رازی یا قطعہ زمین اس شارٹ سٹوری کے رائٹر جو ہے مسنف جیس سٹارٹ ہے جو کہ ایک امریکی مسنف ہے ناول نگار بھی ہیں ڈراما بھی لکھتے رہے آب بیٹی بھی لکھتے رہے ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لئے نظمیں بھی لکھتے رہے اور کافی سارے آوارڈز اپنے نام کیوں انہوں نے ان کے ناولز میں ان کے افسانوں میں ان کے ڈراموں کے اندر ان کے شاعری کے اندر فطرت کے مناظر نظر آتے ہیں فطرت کے بلکل قریب لکھتے ہیں جیس سٹارٹ جو ہیں یہ انیس سو سات میں پیدا ہوئے اور ان کی جو وفات ہے وہ انیس سو چوراسی میں ہے جیس سٹارٹ نے اس لئے لکھی کہ وہ ایک بلند ہمت ایک پکہ ارادہ رکھنے والے بزرگ کو عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں ایک ایک ایسا شخص جو بڑھا ضرور ہے دل کا مریض ضرور ہے لیکن وہ پھر بھی کام کرتا ہے اس کہانی میں مصنف بتاتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے والد سے ملنے جاتے ہیں اور ان کا والد انہیں چراغہ اور سبزہ زار دکھانے کے لئے پہاڑ کی طرف لے کر جاتا ہے ایک انتہائی تنگ اور چھوٹے سے راستے کے ذریعے ایک ایسی جگہ جو انہوں نے اکیلے اپنے بڑھاپے کے باوجود کاشت کی تھی یہ جو جگہ تھی یہ تین چھوٹھائی اکڑ کے برابر تھی اور اس میں بزرگ نے یعنی مصنف کے والد نے ٹیماتر آلو اور اروی یہ کچھالو جو ہے وہ بھی لگائے ہوئے تھے انہوں نے خچر کی مدد سے اس میں حل چلایا تھا اور زمین کو پانی دیا وہاں پہ زمین کی ذرخیز مٹی کی جو خوشبو تھی وہ انہیں بہت اچھی لگتی تھی اسے بہت پیار کرتے تھے مصنف کے والد کے مطابق جو اس صاف کی ہوئی کتہ آرازی کے اندر سبزیاں تھی وہ بہت زیادہ خوش ذائقہ تھی اور مزیدار تھی مصنف کے والد نے کہا کہ اس جیسی سبزی تمہیں کہیں پر بھی نہیں ملے گی پھر جب بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ نے یہاں پہ صفائی کیوں کی یہاں پہ آ کے آپ نے سبزیاں کیوں ہو گئی ہیں تو بزرگ نے جواب دیا کہ جب وہ بیس بائیس پرسک تھے تو تب ان کی ماں انیس پرسکی تھی دونوں نے مل جل کر یہ کام کیا تو ان کی ماں بھی یعنی مصنف کی ماں بھی ایسی سوالات پوچھا کرتی تھی لیکن مصنف کے والد نے وہ جگہ صاف کی مصنف کی والدہ نے ان کا ساتھ دیا وہاں پہ انہوں نے اناج پھلیاں اور حلوہ قدو جو ہے وہ اگایا اب صرف بلندی پر کچھ حصہ باقی بات گیا تھا لہٰذا ڈاکٹر نے تو بزرگ کو آرام کا مشورہ دیا تھا بھی کام نہ کریں بزرگ ہو گئے ہیں عمر زیادہ ہو چکی ہے لیکن بابا جی کو جو ہے وہ زمین بہت اچھی لگتی تھی بابا جی نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ ضرور کاشت کاری کریں گے اور ڈاکٹر کو غلط ثابت کریں گے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو ماضی یاد دلایا کہ جب وہ یہاں آتے تھے اور گلہریوں کا شکار کرتے تھے اکھروٹ کے درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے گلہریوں پر اکھروٹ کے خول پھینکتی تھی پھر یہ بھی اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ یہاں خرگوشوں سے مچنے کے لیے ہم اپنے کتوں کو ساتھ لے کر آتے تھے اور ہمارے کتے خرگوشوں کو دائرے میں کٹھا کر دیتے تھے تاکہ وہ زیادہ فصلوں کو رقصان نہ پہنچائیں پھر وہ زیادہ جب بیمار تھے تو اپنے بیٹے کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب میں زیادہ بیمار تھا تو پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے میں نے دلواندار رستے بنائے تھوڑے تھوڑے کر کے جیسے جیسے میں تندرست ہوتا گیا ویسے ویسے میں نے کم دلواندار رستے بناتے شروع کر دیئے تو مصنف جو ہے وہ اپنے والد کا یہ عظم اور جد و جہد دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اس کے دل میں اپنے والد کے لیے عزت قضر اور بڑھ جاتی ہے لیئر سٹوڈنٹس اس کے ساتھ یہ شارٹ سٹوری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور اس کا نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو انسان کا ارادہ ہو انسان کا جذبہ ہو تو جو سوچتا ہے وہ کر لیتا ہے جو چاہتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا تو اس کہانی کے اندر باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کا رشتہ بھی ظاہر ہو رہا ہے باپ اپنے جو اس نے کام کیا تھا جو جگہ صاف کی وہ بڑے شوق سے بڑے فخر سے اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتا تھا اس لیے وہ اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے اور بیٹا بھی اپنے کام اپنے باپ کے کام سے بہت متاثر ہوا تو حقیقتاً یہ عظم سمیم ایک پکہ ارادہ ایک جذبہ اس کی کہانی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی عمر میں ہو اسے کہا جاتا ہے کہ it's never late اب جب بھی جہاں بھی جیسے بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو دیر نہیں ہوئی ہوتی بس اللہ کا نام لیں بسم اللہ کریں اور اپنے کام کا آغاز کر دیں